اس سیشن میں بھی ہم اپنے ملٹیپل چوائز قویسٹنز والی ڈسکشن جس میں ہم اس کے ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کو دیکھ رہے ہیں اسی کو آگے کانٹینیو کریں گے اور چند مزید ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کا ذکر کریں گے جو ہمیں ملٹیپل چوائز قویسٹنز کے استعمال کے وقت دستیاب ہیں یا ہم جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ اس سے اوبجیکٹیوٹی انشور ہو جاتی ہے مثلا اگر آپ ملٹیپل چوائز قویسٹنز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بات جنرلی سپیکنگ تمام اوبجیکٹیو ٹائپ آئیٹمز کے لیے درست ہے لیکن ملٹیپل چوائز قویسٹنز کی صورت میں یہ بات دوسرے آئیٹم فارمیٹ کے مقابلے میں زیادہ اپلیکیبل ہے یا زیادہ بامانی ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر چوائسز آف آنسرز زیادہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اگر آپ ملٹیپل چوائز قویسٹنز بناتے ہیں تو آپ کے اوبجیکٹیوٹی ان ٹائمز آف سکورنگ آف آئیٹمز اوبجیکٹیوٹی ان ٹائمز آف میئرنگ ہائر اور لور آرڈر لرننگ سکیلز ان دو لحاظوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو لحاظ سے اس کے اندر اوبجیکٹیوٹی کو انشور کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات کوئی فار گرانٹیڈ سی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھے اور ملٹیپل چوائز قویسٹنز بنائے گا تو وہ ہمیشہ سے ایسا ہے کہ اس کے اندر اوبجیکٹیوٹی انشور ہو جائے گی یا اس کے وہ ریلائیبل ہوگا یا وہ آئیٹم خود بخود ویلیڈ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے بنانے والے کو اس بات کو انشور کرنا ہوتا ہے اور انشور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے کلیگ سے اپنے دوستوں سے دوسرے ایکسپرٹس کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے آئیٹمز پر ڈسکشن کرتا ہے اور اس ڈسکشن کے دوران اس کے سٹرکچر کے لحاظ سے درست ہونے یا غلط ہونے کے امکانات کو ڈسکس کرتا ہے جس سے اسے سمجھ آتی ہے کہ آئیٹمز کو بارہا ریوائز کرنے کے بعد یہ چیز درست ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر اوبجیکٹیوٹی ریلائیبیلیٹی ویلیڈیٹی آف آئیٹم جو ہے یہ انشور کی جا سکتی ہو لیکن یہ ایڈوانٹیج ہمیں باقی آئیٹم فارمیٹس میں بھی اسی طرح سے قابل استعمال ہیں لیکن ایم سی کیوز کے معاملے میں بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پروسیجر سے ایک اور چیز جو آپ دیکھئے اس کے ایڈوانٹیجز میں کہ اس کے ذریعے سے آپ کم وقت میں زیادہ نالج کو چیک کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کی لرننگ کو زیادہ یعنی اس میں بیسیکلی دیکھیں فلسفی کیا ہے کہ جب آپ ملٹیپل چوئس کوئسنز بناتے ہیں تو آپ کو بنانے میں بے شک زیادہ وقت لگتا ہوگا لیکن سالو کرنے والے کو کم وقت میں سالو کیا جا سکتا ہے یعنی جو اس نے سالو کرنا ہے اس کو بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے ہوتا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایک گھنٹے کا ٹیسٹ لینا ہے اور اس میں میں ملٹیپل چوئس کوئسنز بناتا ہوں تو میں بہت زیادہ نالج چیک کر سکتا ہوں کیونکہ میں زیادہ آئیٹمز شامل کر سکتا ہوں اسے سالو کرنے میں وقت کم لگتا ہے لہٰذا ان کی تعداد زیادہ رکھی جا سکتی ہے گھنٹے کے ٹیسٹ میں تاکہ سالو کرنے والا جلدیلدی جواب دے اور آپ زیادہ نالج چیک کر سکتے ہیں اسی طرح اب اس میں زیادہ ویرائیٹی آف فیکٹس جب زیادہ سوال بنا سکتے ہیں تو ویرائیٹی آف فیکٹس بھی زیادہ چیک کی جا سکتی ہے سو شارٹ ٹائم میں زیادہ اگر آپ لرننگ چیک کرنا چاہتے ہیں سٹوڈنٹس کی تو یہ بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے اسی طرح اس کے اندر کیونکہ سکورنگ میں کسی طرح کی اوبجیکٹیوٹی کا چانس کم ہوتا ہے اور آپ جب سوال خود سٹرکچر کرتے ہیں تو اس کے جوابوں میں ایک کلیر جواب ہوتا ہے باقی تمام ڈسٹرکٹرز ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے ڈسکشن کی تو ایک واضح جواب موجود ہوتا ہے سو اس کے ذریعے سے جو مجھے سٹوڈنٹ کی لرننگ کا میئر ملے گا نا وہ ان امبگویس ہوگا یعنی جس نے درست جواب دیا ہے دیا ہے جس نے غلط دیا اس نے غلط جواب دیا اور اس بات کا فیصلہ کرنے کا میار سوال بناتے وقت میں نے تیع کر لیا تھا لہٰذا جب میں مارکنگ کروں گا تو سٹوڈنٹ کی لرننگ کا جو میئر میرے پاس آئے گا وہ امبگویس نہیں ہوگا یعنی اس میں کوئی بھام نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے سے اگر زیادہ محنت کر کے سوالات بنائے جائیں تو ہم ہائر آرڈر لرننگ جو ہے سٹوڈنٹ کی اس کو بھی میئر کر سکتے ہیں سو یہ بھی اس آئیٹم فارمیٹ کو استعمال کرنے کا ایک اور ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اسی طرح دیکھئے کہ اس کے ذریعے سے کیونکہ ہم زیادہ نولیج چیک کر سکتے ہیں زیادہ لرننگ چیک کر سکتے ہیں کم وقت میں تو اسی طرح سے آپ اس کی لرننگ کے بارے میں جو فیڈ بیک سٹوڈنٹ کو دیں گے وہ بھی آپ بڑے کمپریہنسیو طریقے سے دے سکتے ہیں یعنی کیونکہ اب میرے پاس زیادہ ایویڈنس ہے سٹوڈنٹ لرننگ کا زیادہ مواد موجود ہے میں نے زیادہ ویرائیٹی آف لرننگ اس کی چیک کی ان آئیٹم فارمیٹ سے تو آبویسٹی میری فیڈ بیک بھی اتنی ہی ڈیٹیلڈ ہو سکتی ہے سٹوڈنٹ کو یہ بتانے میں کہ انہوں نے کتنا اچھا لرننگ کیا یا کون سے حصوں میں ان کی لرننگ ابھی کمزور ہے اسی طرح ایک اور دیکھئے کہ اس میں یہ بڑا عام سی بات ہے لیکن بڑی اہم بات ہے کہ ملٹیپل چوائس آئیٹمز کی سکورنگ بہت تیزی سے آسانی سے کی اس کیلئے کو بہت ایکسپرٹیز نہیں چاہیے ہوتی ایک کی آپ نے پہلے سے بنائی ہوتی ہے سو مارک کرنے والے کو خود سے تو فیصلہ کرنا نہیں کہ جواب درست کون سا ہے آپ کی بنی ہوئی کی اس کے پاس موجود ہے اور اے بی سی ڈی لیٹ سے چار آپشن ہے تو ہر ایک سوال کے آگے لکھا ہوگا کہ اس کی درست آپشن کون سی ہے لہٰذا ایک تو سکورنگ کرنے والے کی سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کیونکہ ایک ایک کریکٹ آنسر پہلے سے موجود ہے تو آپ ریلیٹیولی تیزی سے اس کی مارکنگ کر سکتے ہیں آپ کا مارکنگ میں وقت کم صرف ہوتا ہے ان فوائد کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں ان لیمیٹیشنز میں یہ کہ سب سے پہلے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ان آئیٹمز کو بنانے میں دوسرے آئیٹم فارمیٹس کے مقابلے میں وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے یعنی آپ کو بناتے وقت زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ آئیٹمز کو بناتے وقت ہمیں بہت سے چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سٹیم جو ہے وہ کمپلیٹ سینٹنس ہو جو ہم نے پیچھے باتیں پڑھی اس کے علاوہ اس کے ڈسٹریکٹرز جو ہیں وہ پلازبل ہوں ایک کریکٹ آنسر ہو اتنے سارے ڈسٹریکٹرز تلاش کرنا جو کہ پلازبل ہوں یہ محنت طلب کام ہوتا ہے اسی طرح گیسنگ کی پرابیبلیٹی کو کم کرنے کے لیے سینٹنس سٹریکٹر کا درست رکھنا جوابوں کا ریلیونٹ رکھنا یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور یہ آئیٹم کنسٹریکشن کے وقت آپ کو دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں لہٰذا آپ کو آئیٹم بنانے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور یہ اس کا ایک لیمیٹیشن کہہ لیجئے میں ڈس اڈوانٹیج اس لیے نہیں کہہتا کہ یہ ڈس اڈوانٹیج نہیں ہے یہ اس کے بنانے میں ایک لیمیٹیشن ہے اس کے بعد جو اس کا پھال آپ کو ملتا ہے اچھے آئیٹم کی صورت میں وہ زیادہ میننگفل چیز ہے لہٰذا یہ ایک لیمیٹیشن ہوگی اسی طرح سے اس میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ کیونکہ اس میں لور آرڈر لرننگ کے سوالات بنانے نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے سوالات بنانا یہ ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے اب ایسے ٹیسٹ ڈیولپر یا آئیٹم رائٹر کیونکہ جو سوال بنانے آسان ہوتے ہیں میرے اندر یہ ٹنڈنسی ہے کہ میں ان کو زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہوں تو اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں ایک ملٹیپل چوائس آئیٹم بیس ٹیسٹ بناؤں اور انڈ پہ آئیٹم کاؤنٹ کروں تو وہ سارے کے سارے ریکال کے ہی بن گئے ہوں ہائر آرڈر لرننگ جو میری ڈیزائر تھی کہ وہ بھی آئیٹم بناوں گا وہ اس میں سے رہ جائیں کیونکہ بہت سارے آئیٹم ریلیٹیولی بنانے آسان تھے لہذا میں نے ریکال یا انڈرسٹینڈنگ کے بنا دیئے سو یہ بھی ایک لیمٹیشن ہے جس کو بڑے آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے جب آپ آئیٹم بنانے لگیں تو آپ پہلے سے ڈسٹیبیوشن بنا کر رکھ لیں کتنے نالج کے بنانے ہیں کتنے انڈرسٹینڈنگ کے آئیٹم بنانے ہیں کتنے انیلیسز کے اپلیکیشن کے بنانے ہیں تاکہ آپ سے جب یہ پروسس ختم ہو جائے تو یہ بیلنس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے آپ کے بنائے ہوئے آئیٹمز کے اندر سو یہ چند اس کی لیمٹیشنز ہیں پیچھے آپ نے اس کے ایڈوانٹیجز بھی دیکھ لیے سو اس طریقے سے جب آپ ان آئیٹمز کو ڈیویلپ کریں تو ان دونوں باتوں کو اس کے پلس منسز کو ذہن میں رکھ کے پھر اس آئیٹم فارمیٹ کا استعمال کیجئے